وہ ایک شخص جو چاند پوچھ کر روزہ توتے یہ شرط ہے کہ رمضان ہی کا ہو اگر رمضان کا روزہ نہ ہو مثلا کوئی مندک کا روزہ تھا کسی اور کوئی پر کوئی نفلی روزہ تھا اور اس نے اپنی طرف سے روزہ رکھا مگر رکھنا پایا تو اس وقت اس کی صرف قضاء ہوئی کفارہ بھی لیکن رمضانوں قبارک میں اگر کوئی فرض روزہ کو توڑ دے گا چاند پوچھ کر تو قضاء بھی ادا کرنی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنی ہے اب کفارہ کیا ہے شرط اور پر غلام تو آئے کر ہوتے نہیں کہ آزاب کر سکیں ساٹھ مسلسہ روزہ دھنا یا ساٹھ مساکیب کو دو ٹائم پیٹ پڑھتا تو کھانا بھی رہا یا ان کو ایک لباس اچھا پہنا دینا جو ریوائیر کے مطابق ہے اور آج کی جس کی بنتی ہے اب ساٹھ مسلسہ روزہ رکھنا اس میں یہ شرط ہے کہ مسلسل ہو ایک بھی مس ہو گیا بیچ میں سے تو دوبارہ شروع کرنا ہوڑے گا تو یہ ہے روزہ کا کفارہ واقعہ یہ ہے حضور چانے جانا حمد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہدہ میں ایک صحابی آئے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جان بھوچ کر روزہ بھول گیا ہے یا رسول اللہ کیا کرو فرمائے گرے غلام اس کا کفارہ آدھا کرنا پڑے گا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمائے غلام آس آپ کو یا رسول اللہ بڑا قریب آتو غلام کی لئے پرے پاس اچھا ساتھ مساکیر کو کھانا کھنا دے حضور آس کی ہے میں بہت غریب آدمی ہوں ساتھ مساکیر کو کھانا میں میری مساکیر نہیں ہے میری طاقت نہیں ہے حضور علیہ وآلہ وسلم خاموش اتنے میں ایک شخص آیا اس نے تفیروں کا پڑا ہوا توپڑا حضور کی بارگاہ میں پیش حضور علیہ وآلہ وسلم کو اسلام نے دو پسکول فرمایا اور ساتھ ہی ادھر دے دیا کہا اچھا یہ لے جاؤ مدینہ کے غریبوں پر تقسیم کر دے تیرا کفارہ آنا ہو جائے خود دیکھ دیں اور خود کہیں دن دے گا پڑا ہو چاہیے تقسیم کر تیرا کفارہ آنا ہو جائے گا اس نے کہا حضور مدینہ مجھ سے غریب کون ہے مجھ سے غریب کون ہے اور حضور مسکر آفنے اور پھر حضور مسکر آئے دو حضور ان کی جن کی تسکی سے روتے شبین حسبڑے اس تبصم کی عادت پہ راتو سلا وہ حسبڑے تو کئی غموں کو کار دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ کمار دیتا ہے تو حضور علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے فرمایا بے غرام جاؤ گھر لے جاؤ اپنے بچوں کو پھلا تیرا کفارہ آتا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین امدین کی سمجھ کے توفیق دے اپنے دین سے محبت اپنے اسلام سے محبت مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قابل محبت کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ روح العالمين